بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایم آئی پینتیس ہیلیکوپٹر کے اردگرد طالبان جمع ہیں اور موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہیں اور کچھ اس ہیلیکوپٹر کے ساتھ تصویریں بھی بنا رہی ہیں یہ ویڈیو طالبان کی جانب سے بھی شیئر کی گئی تھی سوشل میڈیا پر افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھنے والے صحافی اور صارفین کہتے ہیں کہ یہ ایم آئی پینتیس ہیلیکوپٹر دراصل انڈیا نے افغانستان کو توقع کے طور پر دیا تھا انڈیا نے چار ہیلیکوپٹرز افغانستان کو دو ہزار انیس میں دیئے تھے جن میں سے دو ہیلیکوپٹر میئے میں افغانستان کے حوالے کیے گئے اور باقی دو اسی سال اکتوبر میں یہ ہیلیکوپٹرز قائم مقام افغان وزیر دفاع اصداللہ خالد کی مجودگی میں افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیے گئے تھے ٹوئٹر پر ایک صارف نیجر ریٹائیڈ عدیل راجہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے توفے میں دیا گیا ایم آئی پینتیس ہیلیکوپٹر اب تالبان کے محفوظ ہاتھوں میں ہے انڈین صحافی یوسف انجابلہ اپنی ایک ٹوئٹ میں کہتے ہیں کہ افغانستان کو ہتھیار مہیا کرتے وقت انڈیا کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہتھیار تالبان کے ہاتھوں لگ سکتے ہیں احمد علی نامی ایک صارف نے تو انڈیا پر پبندیوں کا مطالبہ بھی کر دیا اور کہا کہ انڈیا افغانستان میں تخریب کاری کی حمایت کر رہا ہے وہ تالبان کو فوجی سادو سمان بشمول ایم آئی پینتیس افغان فورسز کے ذریعے مہیا کر رہے ہیں اور ایسا اس نے تنزن کہا ہے افغان اور انڈین میڈیا کی جانب سے یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ تالبان کے قبضے میں آنے والا ہیلیکوپٹر خراب ہو چکا تھا اور اس کے پرزے دیگر ہیلیکوپٹرز میں لگا دی گئے تھے ایم آئی پینتیس کی تیاری دو ہزار پانچ میں شروع کی گئی تھی اور اس میں جدید ہتھیار نصب کیے گئے ہیں یہ جنگی ہیلیکوپٹر زمین پر مخالف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ آسکری مہم میں زمینی افواج کو ہوائی سپورٹ بھی دے سکتا ہے یہ ہیلیکوپٹر دنیا کے پیشتر ممالک پشمول وینزویلا برازیل، آزربائیجان، ناجیریا، کازکستان اور مالی میں استعمال کیے جا رہے ہیں دوستو دوسری طرف وزیر ادم عمران خان نے امریکہ کو اٹے دینے کے حوالے سے جو دو کو جواب دیا تھا جس کو پوری قوم نے صراحہ تھا پاکستان کا فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کرنے کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے گھرد گھیڑا تنگ کرنے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان، افغان، طالبان کے خلاف اسکری کاروائی کے سوا ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے ایسے میں خطے کے بدلتے منظر نامے میں قومی، سیاسی اور اسکری قیادت کا اپرتھا ہونا خوش آئند ہے کیونکہ دنیا کی نظریں افغانستان اور ان حالات میں پاکستان پر بھی ہیں امریکہ وہاں سے اپنی آرمی نکال کر بھاگ رہا ہے افغانوں کی اپنی مرضی اور منشہ کے مطابق کوئی میکنزم نہ بنا تو پورے خطے بالخصوص پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موجودہ حالیہ اشارے مقبوضہ وادی اور افغانستان سے ملنے والے بعد اشارے سنگین چیلنجوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں افسوس اس بات پر ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی عظیم قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سلامتی اور خودمختاری کے معاملے میں ہمارا ساتھ دینے کی بجائے بھارت اور دیگر ملک دشمن اناثر کو سپوٹ فراہم کی کٹ پتلی افغان حکومت کی مدد سے بھارت نے پاکستان میں جو وحشت کا بزار گرم کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں نو گیارہ سانہے کے بعد امریکی صدر گوش نے پاکستان کو پتھر کے زمانے کی جانب واپس لوٹانے کی دھمکی دے کر اسے افغان لڑائی میں اپنا فرنٹ لائن اتحادی بنا کر ڈو مور کے جو تقاضے جاری رکھے وہ آج بھی مسلسل دھوہرائے جا رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کا امریکی بلوت کے ساتھ نتھی ہونے سے سوویت یونین ہی نہیں دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا افغانستان کے حوالے سے پاکستان امریکہ تعلقات کی بنیاد پر ستر کی دہائی سے سلامتی کو خطرات لاحق ہیں اور ان تعلقات کا خمیادہ لاکھوں افغان مہاجرین کے بوجھ کے علاوہ ملک میں پیدا ہونے والی بد امنی کی صورت میں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے دوسری جانب بھارت سمیت بعض ملک دشمن اناثر کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان پر ایف ای ٹی ایف کی تلوال لٹتی رہے دنیا اس امر سے بہت خوبی اگاہ ہے کہ خطے میں قیام امن کے لیے پاک آرمی اور قوم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں لہذا ایسی شاندار کارکردگی پر پاکستان کو مزید گریل اس میں رکھنے کا فیصلہ سامی سے بالاتا ہے دوسری جانب امریکہ افغانستان میں گزشتا دو دہائیوں کے دوران امریکی کاروائیوں کا مرکز بگران ایر بیس کی زلت کے ساتھ خالی کر کے نکل چکا ہے حالانکہ امریکہ نے جب نو گیارہ کے بعد افغانستان کے خلاف جارہیت کا اتقاب کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ افغانستان میں من پسند مفادات حاصل کرنے میں انہیں کن کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ جہاں ریزل توقعات کے برعکس نکلے ہیں وہیں شکست کے باعث ہونے والے مالی نقصانات میں ان ممالی خاص طور پر سوپر پاور امریکہ کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اسی امریکی کمزوری کا فائدہ کٹ پتلی قابل انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے اٹھایا افغانستان میں امن کے راستے میں گنی حکومت کے ایسے پیشتر کرپ اراکین حائل ہیں جنہوں نے ایک جانب امریکہ سے مالی مفادات جبکہ دوسری جانب پاکستان کے خلاف بہادہ سے بھی بھاری فنڈز حاصل کیے اور اس کا وزیری عظم مدی نے خود اعتراف بھی کیا ہے کہ تخریب کاری کے نام پر کل عدم تنظیموں اور گروپوں کو فنڈنگ کی گئی افغانستان میں لڑائی تعمیر نو اور بحالی کے کاموں کے لیے کانگرس کو کوئی ایک سو چوالیس بلین ڈالر کی رقم منظور کرنا پڑی ان منصوبوں کا جب جائزہ لیا گیا تو انکشاف ہوا کہ کل بجڑ کے تیس فیصد یعنی تریسٹھ بلین کے اخراجات سے انیس بلین ڈالر کرکشن کے لیے ناجائد استعمال پر خرچ کیے گئے دو ہزار آٹھ میں امریکی حکومت کا قائم کردہ ادارہ سپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسٹرکشن کی ریپورٹ کے انکشافات کے مطابق افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ملنے والے دو اشاریہ چار ارب ڈالر پر شب کون مارا گیا لیکن دوستو معیشت اور مالیات کے شعبے میں امریکہ کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ وہ آج کرز دینے والے ملک کی بجائے مقروض ملک میں تبدیل ہو چکا ہے ابھی تو شروعات ہیں آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ